سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں تمہیں احباب خیر و آفید سے ہوگے بارک و آف دمائم احباب کو اللہ باقی آپ کو دونو جانوں کی عزتیں عطا فرمائیں آج کا غلاق سٹارٹ کرتے ہیں بہر سے نکلتے ہوئے نہیں سٹارٹ کیا آج بہر آگا سٹارٹ کیا آپ نے تو انشاءاللہ بھی قبرستان کے قریب پہنچ چکے ہیں قبرستان انشاءاللہ حاضری ہوگی جی ناظرین ابھی انشاءاللہ عزوجلہ ہم قبرستان اللہ کے حکم سے پہنچ چکے ہیں اور والدین کی قبر پر حاضری ہے دعا ہے فاتح خانی درود پاک پڑھیں گے جمعہ المبارک کا مقدس دن بھی ہے سید علیہ یام بھی ہے جمعہ کو جتنا ہو سکے آقا علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھنا چاہیے اللہم صلی و صلی و مبارک علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ سیدنا و مولانا محمد و مبارک و صلی و علیہ تو آج کی اچھی بات یہ ہے کہ جتنا ہو سکے جھوٹ سے بچنا چاہیے جھوٹ بولنا نہیں چاہیے اللہ تبارک و تعالی قرآن و مجید نے ارشاد فرماتا ہے لعنت جھوٹوں پر اللہ تعالی کی لعنت ہے اور کوشش کریں سچ کا ساتھ دیں اور سچ ہی بولیں نہ جھوٹ کا ساتھ دیں نہ جھوٹ بولیں ہمارے یہاں ایک چیز مشہور ہے کہ جتنی دیر میں سچ جھوٹے پہنتا ہے جھوٹ پورے دنیا میں گھوم جاتا ہے ان باتوں پر توجہ نہ دیں سچ کا ساتھ دیں سچ بولیں اللہ تبارک و تعالی سچوں کے ساتھ ہے اور سچ کوئی ہمیشہ کامیابی ملتی ہے جھوٹ بولنے والا وقتی طور پر تو بچ جاتا ہے اپنا نام بنا لیتا ہے لیکن ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہ جھوٹ اس کے لئے باعث نظامت بھی بن جاتا ہے ابھی انشاءاللہ والدین کی قبر میں پہنچ چکے ہیں تو امی ابو کی برگاہ میں آزری بھی ہے سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں ذرود پاک بھی پڑھتے ہیں دعا بھی کرتے ہیں آپ بھی دعاوں میں شامل ہو جائیں الحمدللہ رب العالمین والوحے مالک اومد دینی ایا کنا کتو اور ایا کنا ستائن اذن الصراط المستقそして صراط الذین آنمت علیه غیر المغضوب MU قل هو اللہ واحد اللہ اغسامد لم یلد كله ола احاد اللہ اغسامد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم جی ناظرین کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں آج مجھے صبح یاد نہیں رہا آپ لوگوں کو دعائیں دینا تو وہ دعائیں میری باقی رہ گی تھی تو ابھی مجھے تھوڑ سا ٹائم مل ہے تو میں چاہتا ہوں آپ کو ہو دعائیں بھی دی جائیں تو وہ دعائیں یہ ہیں کہ خوش رہیں آباد رہیں شاد رہیں پھولیں پھلیں عزتیں پائیں عظمتیں پائیں برکتیں پائیں رفتیں پائیں شانیں پائیں عفتیں پائیں بلندیاں پائیں دولت پائیں شورت پائیں دنیا پائیں دین پائیں سب کچھ پائیں مگر جائز پائیں دائرہ اسلام میں رہ کر پائیں حد سے باہر نہ جائیں اکترہ نہ پاک نہ سب ہے تیرا اوقات یہی ہے تیری اوقات میں رہ تو اس قوم نے ملودے خاتے لکھنا ہے اور امید ہے آپ تمامیں آپ خیر و آفیت سے ہوں گے اس میں ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا کہ ایک شخص ایک ٹرک کے پیچھے جا رہا ہے گاڑی میں اب اس نے ٹرک کے پیچھے دیکھا تو اس نے گاڑی والے کو ہارن دینا شروع کیا اور وہ کہتا ہے کہ تقریباً آدھا گھنٹہ میں اس کی پیچھے بات دارا ہارن دیتا رہا کہ وہ رک جائے بلاخر مجھے اپنے روٹ سے ہٹ کے جانا پڑا اور آدھا گھنٹہ میں مزید گیا تو ایک اشارے پر وہ ٹرک رکا میں نے رک کر نیچے اترا اور اس سے میں نے کہا جناب آدھے گھنٹے سے میں آپ کو ہارن دے رہا ہوں کہ پیچھے آپ کے ٹرک کا دروازہ کھلا ہوا ہے جانور گائیں آپ نے باندھی ہوئی ہے اور وہ مو بائے نکالے ہوئے تو مجھے ڈر تھا وہ کہیں گر نہ جائے تو وہ شخص کہنے لگا آپ اپنا ٹائم ویسٹ مت کریں ذرا توجہ کے ساتھ دیکھیں وہ 3D والپے پر لگا ہوا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم دیکھتے کچھ اور ہے ہوتا کچھ اور ہے تو اس لئے اس بات پر توجہ دیا کریں کہ جو دیکھیں وہ ہی ہو اور جو ہو وہ ہی دیکھیں اور وہ ہی بتائیں جو ہو اس کے لابے نہ بتائیں جی ناظرین ابھی ہم یہ پہنچ چکے ہیں فوٹوکاپیوالی شاپ پر اور ان سے ملیں السلام علیکم مدصر بھئی کیا آل ہیں ٹھیک ہے خریت سے ہیں اور اس نئے طبیعت کیسی ہے آپ کی جی یہ ہمارے مدصر بھئی اور ماشاءاللہ یہاں پر اس کے علال کمانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے لارا لگایا کہ آپ کے سبسکرائبر بہت زیادہ بڑھ جائیں گے اور اس لارے پیام نے ایک چینل بنائیا الحمدلیلہ چینل مارا چل رہا ہے لیکن لارے کے بھی اپل نہیں ہوا یہ ان کے چھوٹے بھائی ہیں اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے چھوڑا سا اونچہ بولینا عورتوں کا آواز کا پردہ مردوں کا نہیں ہے اور آپ خریت سے ہیں خریت سے ہیں کچھ در ہیں آپ کے اونر 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 در آئے نا در آن کو بھی آج ہے ویلاگ میں لاتے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اچھا شیط جوس لا رہے ہوں میرے لیے شیلنج کے تو یہ ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں اچھین کے ساتھ سلام دوائے ہیں متصل بھی اس کا ایک سٹ بنا دیں کمپلیٹ کا بھائی گوش بھائی گوش بھائی گوش اس کو بھی ہمارے ساتھ کیپچر کریں گے انشاءاللہ یہ جیٹن مرکز میں کی شاپ ہے اور بڑا ماشاءاللہ اچھا کام ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اس ٹریشنری سے متعلق کوئی بھی چیز چاہیے تو انشاءاللہ آپ کو یہاں سے ملے گی آپ ضرور آئیں ریزنیبل پریز ہوتی ہے اور پیسز جتنی بھی ان کی اچھی ہیں سب سے ڈیسٹ یہ ہے کہ اخلاقیات ان میں پائی جاتی ہیں جس کے وجہ سے میرا انشاء اچھا سلام دو ہوگی ہے پرانا جانے لگ رہا اللہ اللہ ان کو بلکتے عطا فرمائیں یہ رکھیں کم لپا کچھ کافی بس فرائیٹی موجود ہے آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں ساتھ ساتھ پین آپ کو ملیں گے مارکلز ہیں ٹیپز ہیں ڈائیری ہیں انویلپز ہیں اچھا اس کے علاوہ پینسل ہیں شاپنر ہیں ماسک ہیں شیومیٹری ہیں کنگز آپ کو ملیں گی اچھا پرینٹ آپ کو سمپل بھی مل جائے گا بلیکن وائیڈ بھی ملے گا قدر بھی ملے گا ایک اور سائز بھی ملے گا اچھا آئی ڈی کارڈز کی کپیس بھی کرتے ہیں مکتصر کے بہت سی آپ کو یہاں پر بریٹی مل جائے گی کافی ماشاءاللہ انہوں نے سروس بھی آپ کو اچھی ملے گی اور مشینیں آپ ان کی دیکھ لیں ماشاءاللہ انہوں نے چار پانچ مشین لگائی ہوئی ہیں یہاں پر مل کافی رش ہوتا ہے میں اس موقع مہل پہ آئے ہوں کہ ابھی رش نہیں تھا تو میں نے بہتر سمجھا کہ ان کو ویلاگ میں ساتھ لے لیا جائے تو اس وجہ سے ادر وائز رش ہو تو پھر میں بھی پریز کرتا ہوں کام ڈسٹب ہوتا ہے تو کسی کو ڈسٹب بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جب آپ ڈسٹب کریں گے وہ آپ کو ڈسٹب کریں گا جب آپ ڈسٹب ہوں گے تو جنگی ڈسٹب ہوگا جنگی ڈسٹب ہوگی تو پھر مشکل ہو جائے گا بہت ماملہ اس نے ہم کی ڈسٹب نہیں کرتے یہ خموش طبیت انسان آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ اتنے خموش نہیں جتنے آپ کو نظر آ رہے ہیں تو بہرحال زبیر بھی بہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ماشاءاللہ اونر بھی ہیں اس شاپ کے یہ ہے جی ٹل مرکس یہاں پر سکوز اگرہ بھی ہیں اور وہ سامنے میری گاڑی کھڑی ہے جی پیارے دوستو کیسے ہیں میری آپ چھیک ہیں خیریت سے ہیں تو ابھی بلو ایری آئی ہوئی ہے کچھ کام کے سلسلے میں تو جمعہ کی بیماز کے لیے جا رہے ہیں مسجد ڈھونڈی جا رہی ہے کہ جمعہ ادا کیا جائے وہاں پر تو کچھ ٹائم پہلے بلو ایری میں ہم جاب کرتے تھے تو تب مسجد پہ ہم جمعہ اکثر پڑا کرتے تھے تو بڑا سکون ملتا تھا تو انشاءاللہ اسی مسجد کو ڈھونڈا جا رہا ہے اور امید ہے کہ ہم اس کے قریب پہنچ چکے ہیں تیرے لیے ہی دنیا بنی ہے نیل فلک کی چادر تنی ہے تیرے لیے تیرے لیے تیرے لیے تیرے لیے تیرے لیے تیرے لیے جو نیل جب دونا ہم بھی ایک شمدین میں بولا جاتے شاہ کونین کے مہمان بنائے جاتے ہم بھی ایک رائے و مدینے موسیقا 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 اگر آپ نے موسم کافی اچھا ہے اور پیارہ بھی اچھا بھی ہے اور پیارہ بھی اچھا سیمبل ہوتا ہے پیارہ اچھا لگتے ہیں اور جو زیادہ اچھا ہوتا تو اس کو پیارہ بہتے ہیں تو اس وقت ہم بلو ایریے بھی ہیں اس کو بلو ایری اس لیے کہتے ہیں کہ کس موقع میں یہ بلو ہوتا تھا بلو مطلب نیلا 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 کونس ہوتا ہے یہ نیلا بدل ہوتا ہے تو اس کو بلو ایریہ کہتے ہیں یہ ایریہ نیلا تھا شاید اس کو بلو کہتے ہیں یا یہاں کے لوگ زندہ اسمان کو دیکھتے ہوں گے تو سکائی بلو انہوں نے اس کو بلو کہتے ہیں بلو ایریہ بڑا خوبصورت ہے سارے اسلامباد کا پاکستان کا سارا ایریہ بہت خوبصورت ہے کیوں خوبصورت ہے کیونکہ پاکستان کے لوگ خوبصورت ہے کیوں خوبصورت ہے کیونکہ وہ حضور علیہ السلام سے پیش کرتے ہیں اور اس آپ اقادف کرتے ہیں اہلی بیت سے پیار کرتے ہیں اس وجہ سے خوبصورت ہے جو گستاخ صاحب ہے گستاخ اہلی بیت ہے گستاخ رسول ہے وہ پیارہ ہے ہی ہی اور ہو ہی نہیں سکتا ٹھیک ہے ایویورز تو زندگی نہیں تو پہلے مشاہر آپ سے ملتے ہیں تو مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے وہ بھی اب اس سناتا ہوں ابھی میں مجھے جو بات یاد آئی ہے اس دن مجھے یاد آئی تھی پھر بول جائے گی مجھے پیر ودائی پیر ودائی کے بارے میں میں کچھ انفارمیشن دیرنا چاہ رہا تھا کہ اس کو پیر ودائی کیوں کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں نا ودائی دیو ودائی دیو ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے ودائی دیو مطلب بڑھاتے جاؤ اور ایک ہوتی ہے ودائی ٹھیک ہے اب پیر ودائی کو پیر ودائی اس لیے کہا جاتا ہے کہ کسی دور میں یا جو پیر ودائی میں لوگ تھے ان کے پیر سبائے ان کے پیر سب آئے تو وہ جو پیرودائی میں اکثریت لوگ تھی وہ تھے ہزارے کے اب ہزارے کے لوگ جو ہیں وہ پیر کو پیرو کہتے ہیں پیرو کیا آل ہے پیرو ٹھیک ہو پیرو خرید ہے تو اس رکھتے ہیں وہ اچھا یہ میرا اپنا جنر نولیج ہے اور اپنا مائنڈ ہے میں نے ایک خود بڑا سوچ سمجھ کے اس سے میں نے یہ قیاس کیا ہے کہ یہ اس وجہ سے ہے اس کا پیرودائی اس کا نام اب جو ہزارے کے لوگ ہیں وہ پیر کو کہتے ہیں پیرو اب پیر سب آئے سارے لوگ گٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے ملکہ ملکہ سب نے اپنے پیر سب کو مخاطب کیا اور مخاطب کرے گا پیرو بدائی ہو پیرو بدائی ہو تو وہ جب انہوں نے کہا تو اس کے بعد یہ بن گیا پیرو بدائی اب دعائی کرتے کرتے ود سے بدائی ہوا اور اب ہی اس کو یہ پیرو دائی کہا جاتا ہے یہ بڑی میں ایک ویری کیا کہہ سکتے ہیں آپ کے بہت قیمتی اب قیمتی کی انگلیش بہت ساری ہے لیکن میں یہاں پر ایوز کروں گا ایکسپینسیو انفارمیشن میں نے آپ کو سینڈ کی ہے بہت قیمتی اور مہنگی ترین ٹھیک ہے اور نایاب ٹھیک ہے موسٹ امیزنگ انفارمیشن بائے مسعود رزا اور پیرو دائی کی حوالے سے اور یقینا یہ بڑے خوش ہوں گے پیرو دائی میں رہنے والے لوگ کہ اتنی پیاری انفارمیشن آئی تک کسی نے نہیں بتائی لیکن آج ہم نے بتا دیا تو آپ کو امید ہے نہیں مجھے بھی امید ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو میری انفارمیشن بہت اچھی لگی ہوگی نظاری بھی کرتے جائیں بڑے خوبصورت خوبصورت ہیں اور دعیاں بھی دے دے جائیں بدائیاں بھی دے دے جائیں دعیاں بھی دے دے جائیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو سارا چ ting ہم عو 충분 ... آرہے ہیں جہاں سے بھی یو ٹرلن آرہ یہ کیا لیں تو بھی ہی خوبصورت آرہ جہاں پر میں خواہ رہا ہے اور اس کے آگے اکسس کے لگلے ڈرہ کروم ہے اے وہ تولیرے کر 보시면 تیرے لیے ہی دنیا بنی ہے نیل فلک کی چادر تنی ہے تو اگر نہ ہوتا دنیا تھی خالی سارے نبیوں سے تیری شان نرالی شاہِ مدینہ چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں مصطفی غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں میرے آقا مصطفی غلاموں کی ہم یہ قسم دیدے میں بلائے جاتے ہیں شاہِ کونین کے مہمان بنائے جاتے ہیں ہم بھی ایک آش رائے وے مدینے جانوا 3300 حیاءی مگلουμε دیدے uh مدینے مدینے